بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس چپٹر نمبر ٢٠ی سیون ہم نے سٹارٹ کر رکھا ہے اور اس میں ہم کلاسفیکشن سٹڈی کر رہے ہیں فش کی کلاسفیکشن میں آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کلاس آسٹک تھیز آسٹک تھیز جیسے نام سے اس کے ظاہر ہے they are بونی فشز ان کے سکیلٹن میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بون کا ایلیمنٹ وہ ہمیں نظر آئے گا کلاس آسٹک تھیز کی اگر ہم کلاسفیکشن یہاں پر دیکھ لیں ایک پلو شیٹ کی فارم میں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی جب ہم اس کی فردر جو سب کلاسز ہیں اور پھر اس کے جو میمبرز ہیں ان کے بارے میں سٹڈی کریں گے کلاس آسٹک تھیز is divided into two فردر سب کلاسز first سب کلاس is سارکوٹریجی and other سب کلاس is اکتینوٹریجی جو سب کلاس سارکوٹریجی ہے اس میں فردر آگے جو ہے وہ تین تین طرح کی ڈیویجنز ہیں پہلا جو گروپ ہے اس کو ہم لنگ فیشز کہتے ہیں لنگ فیشز جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ان فیشز کے اندر کچھ ایسی موڈیفیکیشن ہے کہ یہ ایئر کے تھرو برید کرتی ہیں اس کی کامن اگزامپل جو ہیں وہ ہیں نیو سریٹوڈس لپیڈو سائرن دوسرا جو گروپ ہے اس کو ہم کوئیلوکینت کہتے ہیں کوئیلوکینت یہ پریمیٹیف فیشز تھی اس میں لیٹی میریہ کے نام سے ایک ہمارے پاس کامن اگزامپل ہم اس کی سٹاڈی کریں گے لیٹی میریہ جو ہے وہ لارچ فیشز ہے اور اس میں ہم ایک کافی پرناؤنس اس کی فیچر بھی دیکھیں گے تیسرا جو گروپ ہے وہ ریپیڈیسٹینز کہلاتا ہے ریپیڈیسٹینز جو پریمیٹیف فیشز ہیں آج کا لیے گروپ ایکسٹنکٹ ہو چکا ہے اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا بریپلی پڑھیں گے جو دوسری سب کلاس ہے ہمارے پاس that is called ایکٹینو ٹیریجی ایکٹینو ٹیریجی کو ہم فردر دو گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں فرس گروپ is called کانڈروسٹینز کانڈروسٹینز کی کامن اگزامپل سے ہمارے پاس ہے سٹرجنز اور پیڈل فیشز جبکہ دوسرا گروپ ہے ٹیلی آسٹ کا ٹیلی آسٹ میں آتی ہیں گار پائکس اور ایمیا ایسٹرہ تو ان کے بارے میں اب ہم ایک فروشیٹ کی فارم میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس کس طرح سے ان کو ون بائی ون جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے اگر کچھ جنرل فیچرز ہم ریکال کر لیں کلاس آسٹک ٹیز کے تو ہمیں پتہ چلتا ہے that members of the class آسٹک ٹیز are characterized by having at least some bone in their skeleton or scales یعنی کہیں نہ کہیں ان کی باڈی میں ہمیں اس کے رامنائنس یا اس کی formation bone کی نظر آتی ہے یعنی کارٹلاجینس سکیلیٹن کی بجائے ہمارے پاس bone جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں یا کسی نہ کسی پارٹ میں body کے موجود ہوگی سیکنڈ جو ان کا فیچر ہے that is an aperculum covering the gill openings یعنی gill کی جو سنگل opening ہوتی ہے اس کے اوپر ایک covering موجود ہے ایک lid ہے جس کو ہم aperculum کہتے ہیں اور تیسری جو ان کے characteristic feature ہے that is lungs اور swim bladder یعنی یہ تین basic features ہیں جن کو آپ آسٹک ٹیز کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں that are distinctive features first is the presence of bone in their skeleton or their scales second feature is their aperculum that covers the gill openings and third is the presence of lungs or swim bladder اب ہمارے پاس جو ان بونی فیشز کے skeletons ہیں یا ان کے جو ہمیں ہمارے پاس discover ہوا ہے data جس کو ہم fossil record کہتے ہیں that is about approximately 405 million years old that was salurian periods and salurian deposits اس کے بعد ہمیں اس کی دو subclasses جو ہیں وہ اس period سے لے کر آگے جو 350 million years کا عرصہ devonian period کا آیا ہے اس سارے عرصے کے دوران ہمارے پاس class austik تھی اس کے دو major groups جو ہیں وہ ہمیں پھلتے پھولتے ہوئے یا ہمیں وہ flourish کرتے ہوئے نظر آئے that are subclass sarco terigy and subclass etino terigy سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں subclass sarco terigy کو sarco terigy کا جو basic feature جو اس کو الگ کرتا ہے ایکٹینو terigyan سے that is the presence of muscular lobes in their fins یعنی ان کی جو fins ہیں ان کی lobes muscular ہیں یا muscular nature کی ہیں members of the subclass sarco terigy have muscular lobes associated with their fins and usually use their lungs in gas exchange جیسے ہم نے اس کی پہلی example lung fishes کے ہی نام سے پڑی ہے تو normally ہمارے پاس sarco terigy کے groups ہیں ان کے اندر members جو ہیں وہ directly air سے بریتھ کرنے کو prefer کرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ان کے اندر lungs جیسے composition موجود ہیں one group of sarco terigy are the lung fishes only three general survive today all live in the regions where seasonal draughts are common یعنی اس کے بعد ہمارے پاس کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ fish ہیں اور fish کے لیے پانی بھی ضروری ہوتا ہے لیکن ان fish کے اندر ایسی modification ہے کہ یہ air کے through breathe کر سکتی ہیں ان کے اندر lungs present ہیں تو اس میں یہ fish اس طرح سبسٹریٹر میں رہتی ہیں اس طرح کے environment میں survive کرتی ہیں جو کہ seasonal base کے اوپر ان کے اندر پانی خشک ہو جاتا ہے یا وہ ایسی lakes ہیں ایسے water beds ہیں جو کہ seasonally draught کا شکار ہوتے ہیں وہاں پہ پانی کم ہو جاتا ہے یا دلدل ایسی بن جاتی ہیں marshes بن جاتی ہیں ان situations کے اندر یہ جو lung fishes یہ successfully survive کر سکتی ہیں کیونکہ جب پانی نہیں بھی ہوتا تو بھی یہ submerge فارم میں زمین کے اندر رہ کر یا اس مرڈ کے اندر رہ کر جو ہے وہ air کے درو برید کرتی رہتی ہیں پین فریش water lakes and rivers begin to stagnate and dry these fishes use their lungs to breathe air اس میں کچھ اگزمپل سمیں بتائی نیو سیراتو ڈس یہ ہمارے پاس آسٹریلیا کی نیو سیراتو ڈس اور اس میں یہ ہے کہ پانی جب خوش ہو جاتا ہے وہ اپنے گلز کو اس طرح سے یوز کرتی ہیں سانس لینے کے لیے لیکن کیونکہ ٹرائنس کا پیر آجاتا ہے تو اس کے اندر سانس نہیں لے سکتی گلز کے ثرو سو اس کے اندر ان کی موڈیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ جب لیکس یا وارٹر بیڈز خوش ہو جاتے ہیں تو یہ دھنس جاتی ہیں زمین کے اندر یا مٹی کے اندر اور ایک چھوٹا سراخ اوپر باقی رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بریدنگ کر سکتی ہیں آدھر آر فاؤن اندر فریش وارٹ ریور سن لیکس اندر ٹروپیکل ایفریقا جیسے اگزامپل ہمارے پاس پروٹوپٹی رس کی ہے ایند ٹروپیکل ساؤ امریکا دی لپیڈو سائرن یعنی کچھ اس کی سپیشیز جو آسٹریلیا میں اگزسٹ کرتی ہیں کچھ ہمارے پاس ایفریقا میں کچھ ہمارے پاس ساؤت امریکا میں تو اس میں جو ہے ان ساری سپیشیز کی یہ کریکٹریسٹک ہے کہ کیونکہ یہ ایسے وارٹ بیٹس گنتے رہتی ہیں جہاں پر سیزنالی ڈراؤٹ آتا ہے تو اس میں گیس ایکس جنز کیلئے صرف گیلز کام نہیں کرتے ان کے لئے سروائیول کے جو ہے ان کی موڈیفکیشن لنگز کی فارم میں ضروری ہو جاتی ہے دی کیپ نیرو ایر پاتھوے اوپن بای بابلنگ ایر تو سرفیس آفتر دا سبسٹریٹ رائیز دا اونلی ایویڈنس اف لنگ فش برو ایر پانی خوشک ہو جائے ان ایر کے اندر اور وہاں پہ پتہ لگانا ہو کہ یہاں پہ لنگ فش ایگزسٹ کرتی ہیں تو اس مد کے اندر جو ڈروٹ والی جگہ ہے اس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ہولز ملیں گے جسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کے پیریٹ کو تقریبا چھ ماہ سے بھی زیادہ برداشت کر سکتی ہیں یہاں پہ ایک پڑھ رہے ہیں فینومی that is estivation estivation basically ہوتی ہے ہوت ڈرائی پیریٹ کے اندر جب سروائیول اس کو پاسیبل بنائے جائے تو اس کو ہم ڈورمنٹ سٹیٹ کو estivation کا نام دیتے ہیں یعنی ایسی condition جس میں گرمی بھی ہو خوشکی بھی ہو اور اس کے دوران سروائیول بنایا جائے دورمنٹ ہو جاتی ہے باڈی ان ایکٹیو ہو جاتی ہے یا زمین کے اندر چلے جاتے ہیں ہوت رائی پیریٹ سولی کنڈیشن کو ہم estivation کہتے ہیں اس کے بعد پہلا گروپ تھا سارکو ٹی ریجن کا جس کو لانگ فیش کہتے ہیں اس کی جو ہے وہ کامن اگزیمپل ہمارے پاس نیو سیراتو رس ہے لپیڈو سائرن ہے پرو ٹاپٹی رس ہیں ان کا کریکٹر رس یہ ہی ہے کہ یہ دروٹ والی پریس پر رہتی ہیں سیزنل روڈ جہاں پہ آتا ہے اور جیسے ہی پانی ندی یا دریاؤں کا خوشک ہوتا ہے تو یہ مرڈ کے اندر سب مرچ فارم میں چلی جاتی ہیں اور اوپر ہولز کی شکل میں جگہیں چھوڑ دیتی ہیں جہاں سے یہ بریتھ کر سکتے دوسرا ہمارے پاس جو کوئی ایک آدھا فوسل ہی ہمارے پاس ڈسکاور ہوا تھا لیکن 1938 سے آن ورڈ اس کے کافی سارے سپیسیمنز مختلف علاقوں سے جیسے میڈگاسکر میں اس کے فوسل ملے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی صرف ایک سپیشی اگزیسٹ نہیں کرتی ہے بلکہ کافی سارے اینیمل جو اسی سب کلاس سے ریلیمنٹ وہ وہ پہ اگزیسٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ریپریزنٹیو ممبر ہے ہمارے پاس سارکو ٹیلیجن کے اس گروپ کوئیلو کینٹ کا کوئیلو کینٹ کی اگزیمپل ہمارے پاس یہ سامنے لیٹی میریہ کیمنی کے نام سے جانی جاتی ہے تو اس کے جب ڈسکووری پاس ہی اور اس کے بات ہمیں پتا چلا کہ یہ اتنے لارج جو ایٹی کلو گرام کی جو اینیمل تقریباً ان کا اگزیسٹنس وہاں پہ پائے جاتا ہے اور ان کے اندر جو ہیوی باڈیز ہیں وہ کوئیلو کینٹ کے اگزیسٹنس کو بتاتی ہیں ایک اور چیز جو ان کوئیلو کینٹ کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ ان کا تعلق آج کل کے اگزیسٹنگ ورٹی بریٹس ہیں جو لینڈ کے ورٹی بریٹس ہیں ان کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں لیٹی میری جیسے انیمل جو ہیں وہ فور فادر ہیں یا انسیسٹر ہیں آج کل کے جو تریسٹل ورٹی بریٹس ہیں ان کے تو یہ لارج سائز کی فش ہیں تقریباً 80 کلو گرام ان کا جو ہے ویٹ ہوتا ہے ان کی باڈی پر ہیوی سکیلز ہوتے ہیں ان کا جو اگزیسٹنس ہے وہ میں فریش وارٹر لیکس میں اور ریورز میں جو ہیں وہ انشینٹ زمانوں میں ملا تھا یہ اس کی ڈسکوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فوسلز کی ہمیں لیکس اور ریورز سے ڈسکوری ہوئی ہے لیکن آج کل کیونکہ یہ اوشنز میں پائی جاتی ہیں تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ پہلے فریش وارٹر لیکس میں اور ریورز میں رہتی تھی لیکن بعد میں موف کر دیپ سیز میں اور ان کے میرین وارٹر کے اندر ان کا اگزیسٹنس بھی پوسیبل ہو گیا تھا یہ ہمارے پاس دوسرا کروپ تھا سارکوٹ تریجنز کا کوئیلوکین کہتے ہیں ان کو نارملی اور اس میں ہمارے پاس لیٹی میری جو ہے اس کی سب سے کامن اگزیمپل ہے اس کی جو ہے وہ دسکوری کے ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر جو باڈی کے فیچرز ہیں وہ بتاتے ہیں ورٹی پریٹس کے ساتھ ان کے کافی زیادہ ریلیشنشپ کا اور ان کی انسسٹر ہونے کا بتاتے ہیں تیسرا گروپ ہمارے پاس جو سارکوٹ ریجینز کا ہے ریپی ڈیسٹینز جو ہے وہ آج کل اگزیسٹ نہیں کرتے پیلیوز ایک ایرہ میں پائے جاتے تھے اب ہمارے پاس جو ان کے ریمنانٹس جو ملے ہیں ان سے یہی ڈسکاور ہوتا ہے کہ آگے ہمارے پاس فش کے بات جو ایمفی بیا والی کلاس آنے والی ہے اس کے فیچرز اور ان ریپی ڈیسٹینز کے فیچرز جہا اپس میں تھوڑا کلوس لی ریلی بین ہے اس وجہ سے ہم ان کو ان سٹیڈی کر لی پہلا گروپ اس کا تھا سارکو ٹیری جنز لانگ فیش دوسرا گروپ تھا کوئی لو کینز کا اور تیسرا گروپ تھا ریپی ڈیسٹینز کا کلاس اکٹینو ٹیری جی کا دوسرا گروپ ہے سب کلاس آسٹک ٹیز کا دوسرا گروپ سری سب کلاس اکٹینو ٹیری جی کے نام سے جانتے ہیں اس میں ایسی فیش ہوتی جن کے فنز کی لوپ دوسری فیش یعنی سار کو ٹیری جی سے ڈیفرن ہے وہاں پہ نے دیکھا تھا کہ ان کی فنز رکھتی ہیں جبکہ ان کو ری فنز کہتے ہیں یعنی ان کی ہم مسکولر لوپ کی بجائے ری کی فارم میں ان کی فنز ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اندر سویم بلیڈر کی پریزنس بھی بتائی گئی ہے اس میں سویم بلیڈر بیسیکلی کیا ہے کہ جو باڈی کیویٹی ہے اس میں ڈورسل سائیڈ کے ایک بیلون سا ہوتا ہے ایک گیس فیل سیکس ہوتی ہیں جو کہ پانی میں اس کے بیلنس کو برقرار رکھتی ہیں اور اس کو سویم کرنے میں بھی فراہم کرتی ہیں یا اس کو فسیلیٹ کرتی ہیں ایک تینو تیری جی بیسیکلی ایسی سب کلاس ہے جس کے اندر ریف اندر فشیز شامل ہوتی ہیں اور اس کے اندر سویم بلیڈر کا اگزیسٹنس جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اب ہم اس کی کلاس فکیشن دیکھ لیتے ہیں ایک تینو تیری جی کو آگے ہم نے دیکھا تھا کہ دو انفرا کلاس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک جو گروپ ہے اس کو ہم نے کانڈروسٹین کہا ہے اور دوسرے کو ہم ٹیلی آسٹ کا نام دیتے ہیں جو پہلا ہمارے پاس کانڈروسٹین کا گروپ ہے اس میں جو ہے وہ پیچھے جو پائی پیچھے پیچھے ملتے ہیں پرمیان جوریسک پیریٹ کے تقریبا دوسو پندرہ سے لے کر ایک سو بیس میلین سال پہلے کی بات ہے تو اس میں ہمارے پاس آج کل تب تو بہت زیادہ سپیشیز موجود تھی لیکن اب شرینک ہو 25 سپیشیز تک اگزیسٹ کرتی ہیں ان کو بھی شامل بونی سکیلیٹن ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر موڈیفیکیشن تھوڑی فردر ہو گئی ہیں ان سیسٹرل جو پرمیٹیو تھے ان کے اندر بونی سکیلیٹن تھا لیکن آج سٹرجن یا پیڈل فیشز ہیں ان کے اندر بونی سکیلیٹن کو کارٹلیجن سکیلیٹن نے ریپلیس کر لیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں یا اپنی habitat کی جو ریکارمنٹ تھی اس کے مطابق اپنے بونی سکیلیٹن کو چینج کر لیا ہے اور کارٹلیجن سکیلیٹن اپنا لیا ہے اور سیکنڈ ان کے اندر تیل فن جس کو ہم نے ہیٹرو سرکل پڑھا ہے ہیٹرو سرکل مطب کیا ہے کہ جو ایک لوب ہے تیل کی وہ دوسری لوب کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہے یعنی دونوں جو لوب ہیں اس فن کی تیل فن کی یہ ان ایک ول ہوتی ہیں تو ان کے اندر دو ایسے فیچرز ہیں پیڈل فش لے لیں یا پھر ہمارے پاس جو سٹرچن ہیں ان کو ہم لے لیں تو ان کے ان در بیسکلی ایک تو ریپلیس ہو گیا ہے سکیلیٹن سکیلیٹن اور دوسرا یہ لیکن عموما جب انہوں نے سپون کرنا ہوتا ہے جب ان کا بریڈن سیزن آتا ہے تو یہ مائیگریٹ کر کے فریش وارٹر میں یا ریورز میں چلی جاتی ہیں اور کچھ کے ساتھ اس سے اُلٹ معاملہ بھی ہے یعنی جو فریش وارٹر میں رہنے والی ہوتی ہیں وہ سیزنلی یا آپ کہہ سکتے جب ان کا بریڈن سیزن آتا ہے تو وہ مائیگریٹ کر کے سی وارٹر میں یا میرین وارٹر میں چلی جاتی ہیں بہت بڑی سائز کی فیش ہوتی ہیں ان کا وزن تقریبا 1000 کیجی تک ہے اور اس کے اندر جو بونی پلیٹ ہیں وہ انٹیریر پورشن جو باڈی کے اس کو کور کر کے رکھتی ہیں اس کا مو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاول شیپ ہے یا بیلچے کی طرح سے اس کے ماؤت کی سی چیئیشن بتائی گی ہے تو اس میں ماؤت کا سائز سمال ہے جوز اس کے ویک ہیں جتنے بھی جو انورٹی بریٹس ہوتے ہیں جو کہ پانی کے ساتھ مسلسل پانی میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے سناوٹ کے ذریعے سے کھینج کر اس کے اوپر فیڈ کرتی ہے جس میں ایک ان کے بارے میں ایک پوائنٹ یہ بتایا گیا ہے کہ کیویر یا ان کا جو کلچ ہے یا جس کو ایگز کہتے ہیں ان کے ایگز کافی کیمتی ہوتے ہیں اس وجہ سے سٹرچن جو ہے ان کی پوپولیشن کو خطرہ لاحق ہے ان کے کوسٹلی کیویر کی وجہ سے یا پریشیس کیویر ایگز کی وجہ سے جس کے لیے ان کو اوور فیشنگ کر لی جاتی ہے یا ہنٹنگ ان کی بہت زیادہ کی جاتی ہے تو یہ ایک گروپ ہے سب سے پہلا ایک تینو تی ریجن کا جس کو ہم کہتے ہیں کون روستین کے اندر دو ترہ کی فیشنگ ہوتی ہیں جس ہیٹرو سرکل تیل یعنی اس کے آن ایک لوپ سن تیل فین کے وہ اگزیسٹ کرتے ہیں ان کا کیویر بہت کوسٹلی ہوتا ہے ان کا ایک جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے اوور ہنٹنگ ان کو خطرہ سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا جو گروپ ہمارے پاس ان اینی کی اگزیمپل ہیں پیڈل فیش پیڈل فیش یہ بھی بڑے سائز کی فیش ہیں اور یہ فریش وارٹر میں exist کرتی ہیں دی ہیو زیادہ تر یہ لیکس جو ہیں ان کے اندر یا ریورز کے اندر پائی جاتی ہیں اور عموم ہم اس کو امریکہ میں observe کر سکتے ہیں میسیسیپین ریور کے اندر یا ان کے ویسٹر نورث امریکہ کے ریورز کے اندر تو یہ ہمارے پاس ایک گروپ تھا جس کو ہم جس کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں سٹرجن یا پیڈل فیش اس کو collectively اس گروپ ہم کانٹروسٹین کا نام دیتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اس ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم ٹیلی آس کہتے ہیں نورملی ٹیلی آس ٹرو بونی فیش ہیں اس میں تقریبا جوریسک پیریاد میں یہ بھی گروپ جو ہے وہ ایوالف ہو کر ہمارے سامنے آرہ تھا اس کے اندر دو جنرہ جو ہے وہ ٹیمپریٹ اور وام فریش وارٹر کے اندر اگزسٹ کرتے ہیں ان کی بھی سپیش جو وہ امریکہ کے اندر زیادہ طرح ہمیں ملتی ہیں لیپی ساستیوس اس کی کہتے ہیں یا بو فن فش بھی کہتے ہیں موس لیون فش آر میمبر آف اس گروپ اور موڈرن بونی فش اس میں گار پائک ہیں ایمی ہیں بو فن فش یا ڈاگ فش یا لیپی ساستیوس جس کو نارملی کہتے ہیں تو یہ ساری فش اس کے اندر اگزسٹ کرتی ہیں یہ کافی زیادہ ڈائیورسٹی اس گروپ کے اندر پائی جاتی ہے اس میں ایک اور فیچ یہ بتایا گیا ہے کہ پیچھے جیسے ہم نے دیکھا تھا ہیٹرو سرکل تیل تھی کانٹرو سرکل تیل ہے اس ممبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل کے دونوں جو اپر اور لور لاب ہیں وہ دونوں equal ہیں تو ان کے اندر یہ فیچ کرتا ہے کہ ان کی تیل فن جو ہم سرکل ہے آفٹر دی دی آورزن سرم انشیٹ میرین اکتینو تیلو 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 آس پیریان سرمارکیب ایویویشنری ڈیویویشنی ڈیویویشنی ایویویشنی سپیشیز کا 20,000 سے ایک سیڈ کر جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کافی ڈیویلپ گروپ ہے ایک ایسا موڈیفائیڈ گروپ ہے جو بہت سکسیسفل ہے فریش وارٹر سکندر تو یہ ایک جو ہے ہمارے پاس ڈیٹیل تھی کلاس آس ٹھیک تیز کی ایک پھر سمار سارکو ٹیریجی میں ہم نے دیکھ ہیں لنگ فیش کویلو کینٹس اور ریپیڈیسٹین کے نام سے تین جو انفر گروپ ہیں لنگ فیش جو ہیں سیزنل ڈراؤ والے ایریاز کے اندر رہتی ہیں ان میں نیو سیراتو ڈیس لیپیڈو سائرن جیسے ایک جیسیمپل شامل ہے اور ان کے اندر بھی جو پائے جاتے تھے وہ ایمفیبیا سے ملتے جلتے ہیں سو ہم ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے چل کر ان سے ایمفیبیا کا ایولوشن ہوا تھا سب کلاس جو اکٹینو تیریجی ہے اس کو ہم دو گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پہلا گروپ جو ہم ہم نے دیکھ دو طرح کہ فیش اور پیڈل فیش ہیں ان کی کریکٹریسٹک فیچر جو تیلی آس سے ان کو ڈسٹنکٹ کرتی ہیں وہ کیا ہے کہ ان کے اندر بونی سکیلیٹن ریپلیس ہو گیا سکیلیٹن 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 ان کا فیچر یہ تھا کہ ان کی تیل جو فین ہے وہ ہیٹرو سرکل ہے یا ان کو لوب دوسرا گروپ ہمارے پاس ٹیلی آس کا ہے ٹیلی آس ٹرو بونی فیش ہیں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ان کے اندر پائی جا دی ہے ٹوینٹی تھاؤزن سے زیادہ سکیش کرتی ہیں ان کی جو اگزامپل ہیں گار پائک ہے یا ایمی یا جس کو ڈاک فیش یا بوفین فیش کہتے ہیں تو ان کے اندر بیسکلی بونی سکیلیٹن موجود ہے لیکن جو فیچر ان کو دونوں انفرا کلاسز کو آپ اس میں الگ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی آس کے اندر ہومو سرکل اگزیسٹ کرتی ہے یعنی ٹیل لوب دونوں ایکوال ہوتی ہیں امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کے لئے ایک آسانی ہو گئی ہوگی اس کے کلاسفیکیشن کو سمجھ دیجیگا سمجھ دیجیگا